اور دارٹ وز حالی آؤٹ اوڈ آرڈینیری کہ بازشاہ وقت شہنشاہ ہن خود چل کے اپنے بیٹے کے پاس آ رہا ہے یہ کوئی عام صورتحال نہیں اور پھر سلیم بہت زیادہ پریشان ہے کہ اکپری آزم کیوں آ رہا ہے والد گرامی قدر کیوں نازل ہو رہا ہے اور پھر دلارام جو یہ پیغام لے کر آئی ہے وہ تھوڑی سی حیران بھی ہے کہ بختیار نے وہ کلیاں کیوں چھپائی ہیں یہ بات آگے چل کر صاحب نے آئے گی اس کی معنویت کیا ہے اس لیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اکپری آزم داخل ہوتے ہیں اکپری آزم کی ڈسکرپشن ہمارے لئے پھر وہی مسئلہ کرتی ہے کہ جس طرح یہ کردار لکھ دیا گیا اس کو سٹیج پر پیش کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کے ساتھ اکبر کا جو پہلا تاثر ہمارے سامنے اُبھرتا ہے وہ ایک سخت گیر باپ کا ہے لیکن امتیاد علی تاج نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کی یہ سختی یہ ڈانٹ پٹ صرف ایک اپیرنس ہے لوگ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ اکپری آزم اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہو سکتا اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکپری آزم اس بات پر خاصا ناراض ہے کہ سلیم اپنے فرائز کیوں ادا نہیں کر رہا وہ سلطنت کے معاملات میں اپنے فرائز کیوں ادا نہیں کر رہا سہر و شکار پر کیوں نہیں جا رہا اپنی تعلیم کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہا اپنے تمام معاملات سے کیوں ہٹ گیا ہے وہ اپنی والدہ اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں جا رہا اب اس بچارے کو کیا معلوم کہ بیٹے صاحب سے کسی اور چکر میں پڑے دیں چونکہ اکپری آزم کے لیے جذبات کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں ہیں محبت عشق کا جذبہ اور اس قسم کے عشق کا جذبہ اکپری آزم کے لیے سمپلی ناقابل فہم ہے اس لیے وہ اپنے بیٹے کی قیفیت سے مکمل طور پر ناواقف ہے اور اس کو سمجھنے سے خاصر ہے اور جب تھوڑی سی ڈانٹ پڑتی ہے تو سلیم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جو بادشاہ سلامت کے لیے اس سے بھی زیادہ ناقابل قبول ہیں اور اس پر پیج 33 پر اکپری آزم کا ایک مقالمہ ہے جس کو ہم وینٹیج اکپری آزم کہتے ہیں اس کا پورا کردار اس مقالمے میں سمٹ آتا ہے اب ظاہر ہے دیکھیں یہ تاج کی مہارت ہے یہ امتیاد علی تاج کی مہارت ہے کہ وہ ایک مقالمے کے ذریعے کس طرح ایک مکمل کردار کو ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں پیش 33 the fourth or fifth line میں جانتا ہوں یہ معافی اکبر بادشاہ سے ہے اکبر باد سے نہیں باپ تمہیں معاف کرتا ہے باپ اظہاری افسورت سے کچھ زیادہ چاہتا ہے سلیم کے آنسو نکل آتے ہیں آنسو بادشاہ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا معاف نہیں کر سکتا سلیم وہ مغل شہنشاہوں مغل شہزادوں کو سیاست کی علچنوں میں مچنون دیکھ سکتا ہے وہ انہیں حوض سے ملک گیری میں گرفتار دیکھ سکتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے زخموں کا کیا کرے وہ جانتا ہے ان کی ان سر بریدہ لاشوں کا کیا کرے مگر آنسو جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ ان آنسووں کو تو اس کے ہاتھ بیٹھ سکتا ہے جاؤ سلیم یہ اکپری آزم ہے اس کے لیے جذبات آنسو ناقابل قبول ان ایکسپٹر بل تو در لاسٹر ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی اپنی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ one should be going after the state صرف مملکت اہم ہے اور کچھ نہیں وہ کہتا ہے کہ I can deal with your headless bodies سر بریدہ لاشیں and I cannot accept tears in your eyes یہ اکبر ہے ہم اس کو emotion less نہیں کہتے ہم اس کو hard harder نہیں کہتے ہم اس کو ایک ایسا شخص کہتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی سے ان جذبات کو کاٹ کر الگ کر دی سو یہ اکبر آزم ہے اور یہی اس کی چخصیت آخری ایک تک برقرار رہے گی اور پھر اگلے ہی مقالمے میں ایک طرف ڈانٹ پڑھ رہی ہے دوسری طرف اس کو جب سلیم کو وہ بھیل دیتا ہے تو اسے اس بات کا بھی خیال ہے کہ وہ آئے گا واپس تو اس ڈانٹ سے آزردہ ہو گیا اور وہ بختیار کو وہیں رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ جب آئے تو اس کو تسلیح دینا خیال کرنا اس کا ذرا لیکن پھر اس کو اپنے ساتھ بلاتا ہے اور واپسی پر ایک بہت قیمتی ہیرہ اپنے بیٹے کے لئے توفے کتاب پر بھیجواتا ہے یعنی ایک طرف ڈانٹ پڑھ رہی ہے دوسری طرف یہ کہ بیٹے سے محبت بھی انکسننگ ہے اور اس طرح میں انار کلی کا قصہ دوبارہ شروع ہوتا ہے اب یہ وہ اصلی والی انار کلی نہیں ہے اب یہ وہ انار کی کلیاں ہیں جب بختیار ایک جوک کے طور پر لائیا ہے اور جس طرح چھپائی ہیں جن کو دلارام نکال کے دیکھتی ہے اور پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کلیوں کی کیا مانویت ہے اور پھر سلیم اور بختیار واپس آتے ہیں بختیار ایک بہت قیمتی ہیرہ دے کر آیا ہے جبکہ سلیم کو اس کے نقطہ نظر سے اس سے بھی زیادہ ایک اہم خبر مل گئی ہے بختیار کو صرف اس ہیرے کی قیمت کا اندازہ ہے جبکہ سلیم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آج چاندنی رات ہے اور انارکلی باغ میں سیر کر رہی ہوگی اور شہزادہ سلیم وہ عاشق صادق اپنے والد بزرگوار کی اس تمام ڈانڈ پٹ کو بھول کر صرف یہ سوچ رہا ہے کہ آج بس آج ہے یعنی تمام دنیاوی کانسلیڈیشن they have gone to the gone to hell اور اس کے لیے صرف انارکلی کا تصور ہر چیز پر غالب آ چکا ہے اور بختیار جب اسے اس بات سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اور اب یہ معلوم ہو کہ تنہائی میں اس سے مل لینے کا موقع ہے اگر میں نہ ملا تو جینا عذاب نہ ہو جائے گا یہ سلیم کا رد عمل ہے اور پھر یہاں آکے سیکنڈ سین منظر سوئم منظر دوئم ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر بھی اختتام پہ پہنچ رہا ہے لیکن موسیقی موسیقی